آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہکائی پہ کابو پا لیا جائے گا ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہکائی ڈبل ہو بھی شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے جی شکریہ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ میں جب صبح ایک گھنٹہ اڑتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لئے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور مہنگائی کے صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے میں اپنی ہمارے پاس بڑے اچھے چھے اس ملک میں صحافی ہیں ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنہ ہے سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤ دو قسم کی مہنگائییں ہوئیں ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا جو ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہتے اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریباً بیس ارب ڈالر کا اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جا نہیں تھی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکٹ میں پھینکے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپےہ جب گرا جب روپےہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تاب آئی جب روپےہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائے شارٹیجز ہوئیں یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان اکیلہ نے یہ ملوث اس مہنگائی میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی پچاس اس کی صرف چھے کوروڑ آبادی ہے ہماری بائیس کوروڑ ہے ان کا جو سالانہ آمدینی ہے جو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ تقریبا پچاس گناہ ہے پاکستان سے زیادہ اب ان کی امریکہ امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کوروڑ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ آٹھ ارب ڈالر تھا امریکہ اب تک چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ان کے کیا اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے پہلے یہ ورلڈ ورلڈ فوڈ پرائسز یہ اس وقت دنیا میں دس سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے چالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے جیپان کی ڈیسیمبر ہولسل انفریشن یہ روائٹرز کے مطابق یہ ان کی بیس سال میں جیپان میں مہنگائی آئی ہے پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا بدکس پیزیز ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو ہمارا گھی ہے پچھتر فیزد امپورٹ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہیں پھر جناب یونائٹڈ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا پچاس گناہ زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے ان کی جو جی ڈی پی ہے ہمارے سے تیس سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے فرانس کے اندر تیرہ سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تیس سال میں سب سے زیادہ ہے یورپ اب سارے یورپ کی بات کر رہی ہیں یہ ٹی آٹی کی رپورٹ ہے کہ تیس سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو فیٹ کرتا ہے فرٹلائزر یہ جو کھاد ہے اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آگیا ہے کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں گیس سے کھاد بنتی ہے کھاد کی کمی ہو گئی ہیں یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں ایکانومیز کے اوپر لکھتی ہے وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائیسز ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائیسز یعنی آگے بھی کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی ہے اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا یہاں ایک اور آرٹکل آیا ہے میں صرف جلدی جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے اتدال کرے یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہیں تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں ہی صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہاں کینیڈا کا کینیڈا کا ذرا سننے کینیڈا کے چالیس فیصد لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیان خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزنشپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہیں ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے جو کرونا کی پینڈیمک ہے یہ ایک صدی میں سو سال میں اتنا بڑا کرائزس آیا ہے دنیا کا یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے ساری دنیا میں غربت بڑی ہے امریکہ کے اندر جو جس طرح آٹھ چھ ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کی افیکٹس دور کرنے کے لیے وہاں لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہے تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائیٹی پہ بجلی پہ پڑتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے اور پھر اب میں آپ کو ایک اور کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر میں صرف دو منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوئے تنخواہ دار طبقے کو تنخواہ دار طبقہ بدقصپتی سے جن کی سیلریز ہیں جیسے جیسے مہنگائی ہوئے یہ متاثر ہوا لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے اس کے پر میں بعد میں بات کروں گا ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں کسانوں کا سب سے جو عادی عبادی ہماری دھیات میں رہتی ہے کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا ان کی جو انکم ہے ہم دیکھتے تہتر تہتر فیصد ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو چار بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں ان کو ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دھیات کے اندر وہ چودہ سو عرب روپیہ گیا ہے مزید اضافی اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی سکل لیبر نہیں مل رہی ان کی تنخواہیں چالی سے ساٹھ فیصد بڑھ گئی ہیں کوپرٹ پروفٹس ریکارڈ ہیں اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے جو کنسٹرکشن کے اندر اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ ان کو اس وقت مشکل میں ہے اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری یہ پوری کوشش ہے جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور انشاءاللہ جو ہماری لور میڈل کلاس ہے جو جو سرکاری نوکر بھی ہے ان کے بھی مدد کریں اس کے لیے تھوڑا آپ کو سبر چاہیے ہوگا لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا وزیراعظم صاحب اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کوپرٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہی نہیں بڑھا رہے جی یہ بلکل ٹھیک ہے میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کوپرٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں میں دیکھ رہا تھا کوپرٹ پروفٹ نو سو اسی ارب روپے کے ہوا ہیں اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں اور ہم میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹلیس کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے آپ اپنے جو مزدور ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ آپ کے ایسے دور نفع کبھی ہوئی نہیں ہے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں 051-922-4900 اگرے کالر جی اسلام علیکم